یہی اس کی اصل وجہ ہے ایسا نام ان کے اوپر نہیں آنا چاہیے وہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر لیں ناظرین اکرام ان ازباب میں سے ایک اور بنیادی سبب جو تقریباً مسلم گھرانوں کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھرانوں میں جو نوجوان ہیں مرد ہیں خواتین ہیں لڑکے اور لکیاں ان کے اگر شادی کی عمر ہو جائے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے شادی کے ازباب بھی رکھیں برائے نامی صحیح شادی کی طاقت اگر ان کے پاس ہو تو فوراً ان کی شادی کرا دینی چاہیے یہ ایک بنیادی سبب ہے زنا کے ارتکاب کا زنا کے ارتکاب کے سلسلے میں ماباپ کو اس کا دھیان دینا چاہیے کہ اگر ان کی گھرانوں میں لڑکیاں اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ جو وہ شادی کے قابل ہیں اور ان کے پاس شادی کی طاقت بھی ہو تو برخصوص اس کا احتمام کرنا چاہیے اس تعلق سے توجہ دینی چاہیے اور عدل فور جلد سے جلد ان کی شادی کر دینی چاہیے لڑکوں کا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے ان کی بھی ایک عمر ہو جائے شادی کے قابل ہو جائے اور اپنی طاقت کے بقدر وہ گھر سمال سکیں تو پھر فوری طور پر اس کی شادی کر لینی چاہیے اس معاملے میں ٹال مٹول اور بڑے اخراجات کی فکر مم اور یہ کہ اس کے لئے اتنی پیسوں کی ضرورت ہے اور اس کے لئے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے یہ ایک بیان کے حد تک آسان سی بات ہے لیکن پریکٹیکل عملی میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں نوجوان اپنی عمریں اسی لئے ضائع کرتے ہیں کہ فیلحال کہ میں شادی کے لئے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا ہوں اس کے لئے اتنے اخراجات ہوں گے کھانے پینے کے پہنے اڑنے کے اس کی ضائع چیزیں اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں اور پھر ان کی عمر نکل جاتی ہے تیس سال کو پہنچ جاتے ہیں تب کہیں جا کر ان کی شادی ہوتی ہے حضرین اکرام اپنے بچوں کے سلسلے میں اس کا خیال رکھیں کہ وہ بالک ہو جائیں تب ہی سے ان پر نظر رکھیں اور جب جب ان کے پاس ایک طرح کی طاقت بن جائے ایک طرح کی سہولت ہو جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سے وہ دعا کرتے رہیں اور جل از جل ان کی شادی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لڑکیوں سے متعلق میں اس کا خاص خیال رکھیں تعلیم کے نام پر کبھی ایک بار لڑکیوں کی عمریں بڑھ جاتی ہیں پچیس سال کبھی پچیس سال سے زائد ہو جاتی ہیں اور ان کی شادیوں کی فکر نہیں ہوتی ہیں یا بس لڑکی کی تلاش میں اس کی تلاش میں یہ شرائط وہ شرائط اس طرح کی چیزیں سامنے لاکر کیا عمریں نکل جاتی ہیں لڑکی اور لڑکیوں کی عمر اگر شادی کی ہو جائے تو ان کی شادی پر خاص توجہ دینا چاہیے بڑے اقراجات کی فکر میں کھام آگا کی لڑکی اور لڑکیوں کی شادی میں تاقید نہیں کرانا چاہیے لڑکا بھی اس تعلق سے فکر مند رہے لڑکی بھی فکر مند رہے اور ماں باپ اس سے بڑھ کر کے زیادہ فکر مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے اچھے رشتے کی تلاش رینی چاہیے اور جہاں دینداری ہو وہاں سبخت کر کے فولیتوں پر شادی کر دینا چاہیے اس لئے کہ یہ انسان کی فطرت ہے شادی کرنا شادی سے متعلق کوشش کرنا شادی سے متعلق فکر مند ہونا یہ انسان کی فطرت ہے یہ تقوی کے خلاف نہیں بلکہ یہ عین تقویٰ ہے انبیاء علیہ السلام نے شادیاں کی ان کی بچے اللہ رب العربی نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ الرعب میں وَلَقَدْ أَرَسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِك وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ سے پہلے جو انبیاء آئے جو رسول آئے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّ ان کی بیویاں ہیں ان کی بچے ہیں ان کی نسل ہیں آپ علیہ السلام نے شادیاں کی آپ کی آل اولاد ہیں شادی کی فکر کرنا شادی سے متعلق رجحان کا بڑھنا یہ ایک فطری چیز ہے ایسے جذبات پر روک نہ لگائیں بلکہ ان کی شادیاں ہوں ان کی جذبات سے نہ کھلا جائے ان کی عمروں کو بڑھانا انہیں آزمائش میں ڈالنا اور خامخا کی تاخیر کرتے جانا ایک طرح کہ ان کی جذبات سے کھلنے کے برابر ہیں آپ علیہ السلام کا دور اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ اس معاملے میں حالانکہ سب سے زیادہ متقی لوگ تقویٰ اور طہارت میں سب سے آگے نمونہ مثالی لوگ لیکن یہ جو معاملہ تھا یہ ان کی تقویٰ کے خلاف والی بات نہیں تھی بلکہ ان کی تقویٰ تھا وہ مثال کے طور پر آپ صحیح بخاری کے حدیث کو لی لیجیے آپ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا موبیش ان کی عمر تیس سال کے آس پاس تھی پچیس سے تیس سال کے درمیان عین جوانی کے حالت ابو حریرہ کی میں بات کر رہا ہوں رضی اللہ عنہ وہ خود اپنا واقعہ بتلاتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کہ میں اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں اس لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے جو جو جوانی عطا کی اور جو شادی کے جو خیالات جو بنتے ہیں اور اس کے بارے میں جو فکر اور جو تڑپ جو پیدا ہو جاتی ہے میں کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں اور اللہ کے رسول میرا ذاتی معاملہ یہ بھی ہے کہ میں شادی کرنے کے طاقہ بھی نہیں رکھ پا رہا ہوں تو کیا ایسے صورت میں میں خسی کر لوں یعنی جو مردانگی ہے کیا میں اسے ختم ہی کر دوں اس لئے کہ ایک تو میں جذبات پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں اور میں اپنے گھر بسانے کیلئے بیوی کو گھر میں لانے کیلئے میرے پاس کچھ انتظامات بھی نہیں ہیں ہاں کسی کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ انتظامات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس خاص گھر نہیں ہے یا میرے پاس جوئے بڑا کاروبار نہیں ہیں یا میری آمدنی بہت زیادہ نہیں ہے یا لاکھوں پہ میں نہیں کھیلتا ہوں یہ مراد نہیں تھی ان کی کھانے کے لئے کھانا نہیں تھا ان کے پاس پہنے کے لئے لباس ذاتی جسم چھپانے کے لئے لباس نہیں تھا ان کے پاس یعنی ایسی غربت کی حالت تھی بعد میں اللہ نے خوب نوازہ ان کو جس پوزیشن میں انہوں نے سوال کیا تھا وہ پوزیشن سامنے رکھی ابو حریرہ کہتے ہیں صحیح بخاری کے حدیثیں رضی اللہ عنہ ہم اصحابِ صفحہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے ایک گوشت کی ہڈی ملتی ہے ہم چوزتے تو پھر چوز کے دوسروں کو دیتا پھر وہ چوزتا پھر تیسرے کو دیتا غربت کا وہ زمانہ اس زمانے کو سامنے رکھتے اور پھر اس بات کو آپ سمجھئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اپنی جذبہ پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا لیکن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو روزہ رکھنے کے باوجود بھی وہ جذبہ پہ وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا جیسے کہ شارحینی حدیث نے کہا یہ نوجوان نوجوان میں بھی فرق ہوتا ہے کسی کی جذبات بہت ہی زیادہ بھڑکی لے ہوتے ہیں ایسے میں اس پہ روک نگالنے کے لئے سب سے بہترین مؤسس ذریعہ ہی کہ اس کے شادی کر دی جائیں لیکن چونکہ یہاں پر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو ذاتی طور پر گھر بسانے کے لئے ان کے پاس گھر ہی نہیں تھا ان کی کوئی آمدنی ہی نہیں تھی ان کے پاس ان کا ذاتی جسم چھپانے کے لئے بھی لباس نہیں تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جو مقدر ہے وہ ہو کے رہے گا گویا کہ اشارتاً آپ علیہ السلام نے ایک طرح کی صبر کی تلقین کی کہ ذرا سمحالنے ذرا برداش کرنے اللہ تعالی آسانیہ اور جو راستے کھننے والا ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فتوحات کے ذریعے سے ان کا گھر آباد کیا انہوں نے شادیاں کی بہرحال خلاصہ کلامیم کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا صحیح بخاری کے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مالک ابن حوائرس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کی ایک جماعت اللہ کے رسول کے پاس آئی اس میں سے میں بھی تھا ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کموں بیش پندرہ دن کے آس پاس ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تعلیم حاصل کی ہم نے تربیت حاصل کی ہم پورے کے پورے نوجوان تھے کچھ دن اللہ کے رسول کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن اور آپ علیہ السلام سے جا کر کے ہم نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول ہم مزید نہیں رہ سکتے اس لئے کہ ہم اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں ہم کو ہماری بیویاں یاد آ رہے ہیں اتنی صفائی سے کام لیا انہوں نے اس لئے کہ یہ انسان کی فطرت ہے یہ تقویے کے خلاف نہیں ہے وہ عین تقویہ ہے لیکن لوگ اسے سمجھتے نہیں ہیں تقویہ یہی ہے کہ اپنے جذبات کو صحیح رخ دیا اپنے خواہشات کے استعمال کا صحیح طریقہ استعمال کریں صحابہ نے صاف گوہی سے کام لیا پوری صفائی سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم مزید نہیں رہ سکتے ہیں ہم پر مدینے میں ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں اس لئے کہ ہم کو ہمارے جذبات پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے ہم کو ہماری بیویاں یاد آ رہے ہیں آپ علیہ السلام کے صحابہ کے اس طرح کے بے شمارہ حادثیں وقتی خلط کی وجہ سے ہم ساری باتیں آپ کے سامنے نہیں لاسکتے البتہ اتنا ہم ضرور کہیں گے کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ میں تکلف نہیں تھا وہ اپنے جذبات کو غلط رکھت کبھی نہیں دیتے تھے یہ تربیت تھی حقیقت میں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقویے کے منافع نہیں ہیں یہ تقویے کے خلاف نہیں ہیں یہ ان کا عین تقویہ ہے ان کی طہارت ہے ان کی اچھے سوچ کی دلیل ہے کہ اس طرح کی جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اگر شادی کا اظہار کریں اگر وہ شادی کا مطالبہ کریں ماباپ سے یہ کہہ کر کہ ان کی جذبات کو ختم نہیں کرنا چاہیے یا ان کی مرعوب نہیں کرنا چاہیے ان کی جذبات سے کھیلنا نہیں چاہیے کہ شادی کی بات کرتا ہے شادی کا مطالبہ کرتا ہے شادی کی جلدی لگی ہے نہیں ان کی جذبات سے کھیلنا نہیں چاہیے جل جل شادی کر دینی چاہیے لڑکا اس قابل ہو جائے کہ وہ ایک حد تک اپنے گھر کو سمال لے سکتا ہے اس کے لئے مزید کوئی معاملات نہیں ہے تو شادی کر دینی چاہیے خامقہ کی پچیس سال کے رٹ نہیں لگانی چاہیے لڑکیوں کا معاملہ ہے لڑکا انہیں اچھا نظر آ جائے دیندار ہو صاحب ایمان ہوں اس لئے کہ مال کا معاملہ الگ ہے آتا جاتا رہتا ہے حسب نصب کا معاملہ الگ ہے اس کی طاقت سے بڑھ کر کی ہے لیکن صاحب ایمان ہوں وہ تو اس کی ترجیح دے دیں اس سے اخلاق راس آ جائیں پسند آ جائیں اس سے ترجیح دے دیں اور فوری تو پر شادی کر دیں اللہ سبحانہ وتعالی اس معاملے میں ان کے لئے رزق کے دروازے کھولے گا اللہ نے سور نور میں فرمایا ای یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضل کہ اپنے گھروں میں جو لڑکیاں ہیں جو لڑکے ہیں ان کی شادیاں جل سے جل کر دیں صرف اس فکر میں کہ ان کے لئے کمائی کا کوئی معاملہ نہیں ہے یہ سوچ کر کے پیچھے نہ رہ جائیں یہ اللہ کا وعدہ ہے ای یکون فقراء اگر ان کے اندر فقری بھی ہیں اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا ان کے لئے روزی روٹی کی دروازے کھولے گا ہاں ایسا بھی معاملہ نہ ہو کہ جیب تو بالکل خالی ہے یہ کہہ کر کے شادی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کل کے دن روزی روٹی کی دروازے کھول دے گا نہیں محنت کریں کوشش کریں کچھ نہ کچھ ہو ہاتھ پہ ہلائیں چندے کی شادیاں نہ کریں فیکمہ کے شادیاں نہ کریں لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو رسوا نہ کریں میری شادی ہے میری بیٹی کی شادی ہے لوگوں کے جیب پر نظر نہ رکھیں اپنی محنت کے بقدر اپنی طاقت کے بقدر اپنی آمدنی کے بقدر چھوٹے موٹی شادی کریں برائے نام وہ لوگوں کو دعوت دے اپنی طاقت کے بقدر اور اپنی طاقت کے بقدر گھر بسائیں اپنی ایمان کی حفاظت کریں اپنی جذبات کی حفاظت کریں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں وہ غلط رکھ نہ دے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں وہ شادی کر لیتا ہے اس کی شرمگاہ کی حفاظت خود بخود ہو جاتی ہے وہ اپنے جذبات کو صحیح انداز میں تسکین دے سکتا ہے سکون پہنچا سکتا ہے لڑکی بھی اپنے جذبات کو صحیح رخ دے سکتی ہے لیکن شادیاں نہیں ہونی کے وجہ سے غلط رخ اختیار کر لیتے ہیں غلط لوگوں سے بادشیت ہو جاتی ہے ان کے اخلاق بگر جاتے ہیں مہکاوے میں آ جاتے ہیں پھر ہزاروں لڑکیوں پر نظر ہوتی ہیں تو ایک لڑکی انہیں پسند نہیں آتی ہیں پھر کسی صاحب ایمان لڑکی سے ان کی شادی نہیں ہوتی ہیں پھر اچھے انداز میں چونکہ ان کے دل و دماغ میں ہزاروں تصاویر بھری ہوئی ہوتی ہیں تو پھر کسی ایک لڑکی پر ان کی دوجہ نہیں ہو پاتی ہیں پھر شادی کے لیے مزید تاخل ہو جاتی ہیں لڑکیوں کا بھی معاملہ حیث ہی ہوتا ہے اس وجہ سے ان کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں ماباپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہیں کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کے سلسلے میں سنجیدہ ہوں ایک وقت ہونے پر کچھ سہولت بننے پر جل سے جل شادی کر لیں اور اس سہولت کو اس وقت کو اپنے حساب سے نہ سوچیں بلکہ شرعی اعتبار سے فطری اعتبار سے اس کا خیال رکھیں اور شادی بیعہ کے معاملے میں سنجیدگی کے ساتھ جلد جلد اس معاملے کو نمٹنا چاہیے ناظرین کے کرام البتہ اس معاملے میں اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ جہاں لڑکا جب بالے ہو جائے جہاں اس کی تعلیم جاری رہتی ہے جہاں اس کے دیگر مسائل اسے جڑتے ہیں وہی سے اسے اس بات کا بھی شعور دلایا جائے کہ وہ محنت کرے وہ کام کاج کرے وہ کچھ تعلیم حاصل کر لے وہ کچھ ہنر سیکھ لے اور پھر وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے مضبوط ہو جائے وہ گھر جلانے کے قابل ہو جائے وہی سے اس کی فکر بنانی چاہیے وہی سے اسے اس کی سوچ دینا چاہیے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے کچھ ہنر سیکھ لے تعلیم کے باپ میں ہنر کے باپ میں وہ مضبوطی حاصل کر لے اور پھر اپنے آمدنی کے بقدر وہ شادی کر لے اس کا بھی حاصل کرنا چاہیے اس کے بھی انہی سوچ بنانی چاہیے اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورة النور میں کہ جو لوگ جو مرد حضرات شادی کرنے کے سلسلے میں ان کے پاس کوئی چیز نہیں ملک الخالحات کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہیں ایسی صورت میں آگے بڑھنے کے بجائے کچھ ہاتھ پر ہلالیں کچھ ان کو حرکت کر لیں اور کچھ محنت مزدوری کر لیں برائے نام ہی سہی اس معاملے میں انہی شادی کر لینا چاہیے ہاں صرف اس بنیاد پر کہ مزید میں کمالوں مزید میں کمالوں بعد میں میں شادی کروں یہ سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے یہ فطرت کی بھی خلاف ہے اور اس معاملے میں اس کی نگاہیں اس کا دل کسی طور پر بھی قرار نہیں پاتا ہے ایسے میں ہماری نوجوان نسل تباہ ہوتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کہ اللہ تعالیٰ ہم ہمارے والدین کو صحیح انداز میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں